آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے طائفہ منصورہ کے بارے میں چند باتیں ارز کرنے لگا ہوں کہ طائفہ منصورہ کون سے ہے یعنی وہ کون سی جماعت ہے جس کے بارے میں حدیث میں بشارت آئی ہے کہ وہ قیامت تک حق پر رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہیں گے تو حدیث یہ حدیث کے بھی الفاظیں ہیں اس حدیث مبارک کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت اس کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد رہے گی جو لوگ ان کو ضلیل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ان کو ضلیل رسوار نہیں کر سکیں گے حتی تقومسا یہاں تک قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی نبی اس میں جو طائفہ منصورہ کا ذکر آ رہے ہے یعنی ایسی جماعت جو قیامت تک حق پر رہے گی حق پر قائم رہے گی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی اس سے مراد کون سی جماعت ہے اس بارے میں محدثین کے چند اقوال ہیں ایک اقوال یہ ہے محدثین کا کہ اس سے مراد ہے منصورین بالحجج والبراہین یعنی علماء اکرام کی جماعت مراد ہے کہ علماء اکرام کی جماعت جو ہے وہ قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور وہ جہنا ان کو کوئی حق سے پیچھے نہیں ہٹا سکے گا اور دوسرا اقوال محدثین کا اس حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں جو طائفہ کا لفظ آیا ہے ایک جماعت اس سے مراد یہ ہے کہ منصورین بالصیف یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ طاقت اور قوت عطا فرمائیں گے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے اور وہ کافروں جہنا وہ ان کو نقصان اور شکست نہیں دے سکیں گے لیکن امام نوی رحمت اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو جہنا وہ مقیدناک رکھا جائے اس حدیث کو مطلق رکھا جائے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں کسی جماعت کا نام نہیں آیا کسی جماعت کی تخصیص نہیں آئی کہ اس سے مراد کون سی جماعت ہے لہٰذا اس کو عام رکھا جائے کہ اس سے ہر وہ جماعت مسلمانوں کی مراد ہوگی جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے دین اسلام کے خدمت میں لگی ہوئی ہے خواہ علماء کی جماعت ہے خواہ مجاہدین کی جماعت ہے خواہ صوفیہ ہے خواہ مبلغین ہے چاہے وہ مسننفین ہیں یعنی جو لوگ بھی جس طرح بھی دین چاہے وہ اہل مدارس ہیں جو لوگ بھی دین کی جس طرح سے بھی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اخلاص کے ساتھ امام نوی رحمت اللہ علی کے کول کے مطابق وہ سارے کے سارے اس سے مراد ہیں یعنی قیامت تک مسلمانوں کی ایک جماعت رہے گی جو ہمیشہ دین کی خدمت کرتی رہے گی اب ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی ایک ہی علاقے میں ہو کوئی خاص مخصوص نام سے ہو ایسا اس حدیث میں نہیں آیا اور نہ ہمیں ایسے مخصوص کسی پر ہمیں فٹ کرنا چاہیے اور نہ کسی کو اس حدیث کو صرف اپنی طرف منصوب کرنا چاہیے تیسری بات جو اس حدیث میں آئی ہے کہ حتیٰ تکومت ساگ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی تو اس ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ قیامت صرف کافروں پر قائم ہوگی یعنی جب قیامت آئی کہ دنیا میں اہل ایمان نہیں ہوں گے کافر ہوں گے تو اس حدیث میں آرہا ہے کہ وہ جماعت قیامت تک رہے گی تو بزار دونوں حدیثوں میں ایک دوسرے کے یعنی ہمیں مانا مطلب مخالف نظر آرہے ہیں ایک دوسرے کے لیکن محدثین نے اس حدیث کی تشریف میں بیان کیا کہ اس حدیث میں جو حتیٰ تکومت ساگ اللہ فضائیہ ہے کہ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جس کی ساتھ اللہ کی خصوصی مدد ہوگی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ حتیٰ تکومت ساگ سے مراد یہ ہے جس کا دوسری حدیث میں ذکر آیا ہے کہ قیامت کی آنے سے پہلے ایک خوشبودار ہوا چلے گی جس کی وجہ سے دنیا میں جتنے بھی اہل ایمان ہوں گی وہ سب کے سب فوت ہو جائیں گے تو یہاں پہ حتیٰ تکومت ساہ سے مراد وہ لفظ ہے یعنی یہاں تک کہ مومنین کی موت کا وقت آ جائے گا کہ جب وہ فوت ہو جائیں گے پھر اس کے بعد دنیا میں کافر ہوں گے تو اس کے بعد دنیا میں مسلمان ہوں گے نہیں تو وہ وقت مراد ہے حتیٰ تکومت ساہ سے کہ جب وہ خوشبودار ہوا چلے گی اور جو ہے سارے مومنین دنیا سے وفات پا جائیں گے